ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ اس کی اپلیکیشنز بھی پڑھ کے جانا اس کے بعد میں کرسٹل فیلد تھیوری آف آکٹہ ہیل کمپلیکسز جو آپ نے آلیڈی ٹویلت میں بھی پڑھے ہیں یہاں پہ بھی یہ پڑھ کے جائیں گے آپ اور ساتھ میں پڑھ کے جائیں گے فیکٹرز ایفیکٹنگ ڈیلٹا او اس کے بعد میں پروٹینز کے بارے میں پڑھ کے جائیں گے پروٹینز ایمائنو ایسٹرز ایڈسٹرہ اس میں سے کوسچنز آ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کرائیٹریہ فور ایسنشلٹی آف ایلیمنٹس یہ بائیو انارگینک کا ٹاپک ہے اور اس کے بعد میں ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین کے کریکٹرسٹکس سٹرکچر فنکشن وغیرہ آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں کلیپرون ایکویشن اور کلیشیس کلیپرون ایکویشن یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں سے کوسچنز آ جاتے ہیں پھیز رول اور ڈگریز آف فریڈم ان ٹاپکس کو آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں پھیز ریاغرم آف وارٹر اور سلفر یہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے اور سمپل یو ٹیکٹک سسٹم اس میں آپ لیڈ سلور کا ڈیاغرم پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں ایکٹیوٹی کوپشن ڈے بھی پڑھ کے جائیں گے آپ اور بیسی سیٹی آف ایمائنز آپ پڑھ کے جائیں گے فیکٹرز ایفیکٹنگ بیسیٹی آف ایمائنز یہ بھی آپ پڑھ کے جانا اور ساتھ میں ہی پڑھ کے جانا گیبریل تھیلی مائیڈ رییکشن اور ہاف مین ری ارینجمنٹ رییکشن یہ جو ٹاپکس ہیں یہ آپ لوگوں نے ٹویلتھ میں بھی پڑھے ہوں گے وہاں پہ یہ آپ کی سیلبس میں تھے تو اس کے ساتھ میں اور ایک ٹاپک ہے فشر انڈول سنٹسز یہ آپ پڑھ کے جائیں گے اور یہ جو ٹاپکس میں ڈسکس کر رہا ہوں اور یہ تمام کے تمام ٹاپکس میری یوٹیوب چینل پہ ایویلیبل ہیں آپ وہاں پہ پلی لسٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے ایمائنز کا پلی لسٹ ہے وہاں پہ فیز ایکلیبریم کا پلی لسٹ ہے اسی طرح سے وہاں پہ دوسرے جیسے کورنیشن کیمسٹری کا پلی لسٹ ہے بیو انارگینی کیمسٹری کا پلی لسٹ ہے تو ایمائنز میں آپ فشر انڈول سنٹسز یہ بھی وہاں پہ اپلوڈڈ ہے تو یہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے پھر اس کے بعد میں ایرومیٹسٹری اور الیکٹروفلک سبسٹیوشن ریاکشن آپ پائرول فیورون اور تھائیوفین یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے اس میں سے کوسچن ضرور آئیں گے یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں بورن اپن ہیمر اپروکزیمیشن یہ بھی پڑھایا ہوا ہے میں نے اور یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے یہ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے اس کے بعد میں انرجی آپ ریجر روٹیٹر اور روٹیشنل سپیکٹرم میں جو سیلیکشن رولز ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ کے جائیں گے یہ بہت ایزی ٹاپکس ہیں اس کے بعد میں وائیبریشنل سپیکٹروسکوپی میں فورس کونسٹنٹ آپ پڑھیں گے اور وائیبریشنل ڈگریز آف فریڈم آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں آئی آر سپیکٹرم میں آپ پڑھیں گے کہ آئی آر سپیکٹرم کا پرنسپل کیا ہے اس کے بعد میں فانکشنل گروپ ریجن اور فنگر پرنٹ ریجن ان کو آپ پڑھ کے جائیں گے اور وہاں پہ اس میں سے کوسچنز آ سکتے ہیں تو یہ جو میں نے پیپر بتا یہ صرف ایک گیس پیپر ہے امپورٹنٹ کوسچنز ہے آپ پورا سیلیبس پڑھ کے جائیے لیکن ان کوسچنز کو زیادہ سے زیادہ آپ پریپیئر کریں گے تو وشیو آل دی بیسٹ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائی